کہتے ہیں نا کہ ایک ماں باپ دس اولاد کو پال دیتے ہیں لیکن دس اولاد سے دو ماں باپ کو نہیں پالا جاتا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک جانہ مانا چینل ہے جس کا نام ہے لکھنیت لکھنیت ولوگ کے علاوہ اس فیملی کے کافی سارے چینل ہیں اس میں سے ایک چینل ہے بھمو کی دنیا بھمو لکھن کی ماں ہے اور ان کے پاپا کا نام ہے ارجن راوت ان کی بیٹی کریتی جس کی حالی میں ابھی انگیجمنٹ ہوئی ہے ارجن راوت نے اپنی بیٹی کو کال کیا اور ایک میسج کیا بدھائی کا یہاں تک کہ سگی بیٹی کریتی بات کرنا تو دور ماں باپ کے میسج دیکھتی تک نہیں کریتی کے پاپا ارجن راوت اور ماں بھمو نے سوشل میڈیا پر ایک بات شیئر کی ہے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ارجن راوت کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کریتی کو میسج کیا کیونکہ کیرتی نے ابھی حالی میں دو تین دن پہلے ایک چینل بنایا ہے جو چینل دیکھتے ہی ماں باپ نے مبارک بات دی کال بھی کیا اور میسج بھی کیا لیکن بیٹی نے دیکھا تک نہیں اور کال ریسیو تک نہیں کی ارجن راوت کا کہنا ہے کہ ہم ماں باپ ہیں ہم اولاد کو نہیں بھول سکتے آنکھیں کیرتی ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ کرن کی انگیجمنٹ سینڈی کینڈی کے ساتھ ہوئی ہے اور نیتو لکھن کی بیوی ہے جو کی راوت پریوار کی بڑی بہو ہے بھمو کا کہنا ہے کہ نیتو گھر پر آتی ہے اپنے ویڈیو سیڈیو بناتی ہے اور چلی جاتی ہے دیکن پریوار میں کیا ہو رہا ہے ساتھ سسور کی بارے میں کچھ نہیں سوچتے جب سینڈی اور کرن کی انگیجمنٹ ہو گئی تو سینڈی اپنے ماں ساتھ سسور کی کافی سیوہ کرتے نظر آئے جس کے وجہ سے نیتو کو اچھا نہیں لگا نیتو کو لگا کہ سینڈی مجھے نیچہ دکھانے کیلئے سب کر رہی ہے تب سینڈی نے کہا کہ میرے بڑے ہیں یہ میرا حق بنتا ہے اپنے بڑوں کی سیوہ کرنا اس بات کو لے کر کافی بحث چلی نیتو اور سینڈی میں کمنٹ کے ذریعے لیکن جب کیرتی نے دیکھا تو کیرتی نے اپنی بڑی بھاوی نیتو کی سائیڈ لی مو اپنی ہونے والی چھوٹی بہو سینڈی سے بہت زیادہ پیار کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی تحریفی بھی کرنے لگے تو نیتو کو اچھا نہیں لگا اور ساتھ میں کیرتی کو بھی نہیں اب پریوار کا معاملہ آ گیا اب کیرتی نے اپنی بھاوی نیتو کا ہی سائیڈ لی اب لگھن نے کیا کیا کہ وہ نیتو کا ساتھ دے یا ماں باپ کا لگھن نے نیتو کی سائیڈ لے لگھن کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں بیچ میں فس چکا ہوں میں ماں باپ کی سائیڈ لوں یا پھر وائف کی لیکن کیا کروں کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اس لیے میں خاموش ہوں وہ جواب دینا نہیں چاہتے یہ فیملی میٹر ہے نہ جانے کتنی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو بالکل ہی اگنور کر دے نیتو جس طرح سے اپنے ساتھ سسر کو نہیں مانتی لیکن کچھ فینس ہیں نیتو کے جن کا کہنا ہے کہ نیتو نے اپنے ساتھ سسر کی کافی سیوا کی ہے لیکن وہ بیٹی کیرتی جس کو ماں باپ نے جرم دیا جو راوت کا کہنا ہے کہ ہم ماں باپ ہیں ہم اولاد کو نہیں بھول سکتے ہمیں اچھا لگا کہ ہماری بیٹی نے چینل بنایا ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ساتھ میں انہوں نے اپنی بیٹی کیرتی کو دعائیں بھی دیں اولاد کچھ بھی کر لیں ماں باپ کے ساتھ لیکن ماں باپ کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا اپنے اولاد کے لئے اب بھمو اور ارجن راوت کے دو بیٹے اور ہیں ہم دیکھ رہے یہ ہے کیا ان سے وفا ملتی ہے یا نہیں یا ماں باپ اکیلے ہی رہ جائیں گے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ بڑی بہو سے اگر وفا نہیں ملے تو اس کو دیکھ کر چھوٹی بہوے بھی رنگ بدل دیتی ہیں ہم کے من میں خیال آ جاتا ہے کہ جب بڑی بہو نہیں کر رہی ہیں تو ہم کیوں کریں بھمو اور ارجن راوت ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں ساتھ میں دو بیٹے ہیں اپنی زندگی جی رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی بیٹے بہو کا احساس ہوتا ہے کہ آج وہ ہمارے پاس نہیں ہیں آگے نیتو کی بھی گھ کچھ نہ کچھ تو گلتی ہوگی جو بھمو نیتو سے دور ہو گئی ہیں اور سینڈی سے پیار کرنے لگی ہیں اس طرح سے ماں کے لئے سارے بچے ایک برابر ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بہو بھی ایک برابر ہوتی ہیں اور نیتو تو ایک بڑی بہو تھی اس گھر کی اسی کو پورا گھر سنبھالنا تھا اور آپ کا یہ کہنا ہے اس بارے میں تو کمنٹ باکس و لازویت آئے گا اب آپ سے زیادہ چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک چینل و سبسکرائب کرنا مت بولے گا